السلام علیکم میرے نام ہے بابرلی آج ہم جلدی سے بات کر لیتے ہیں کہ فارمولا کریم کو لگانا کس طرح سے ہے اور اس کو چھوڑنا کس طرح سے ہے تو اگر آپ کوئی بھی فارمولا کریم جوز کر رہے ہیں تو اس کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں مشہور مشہور جو کریمیں ہیں وہ جے چل رہی ہیں گوری وائٹنی کریم ہے گولڈن پرل ہے پیور وائٹ ہے گولڈ فریش ہے گولڈ ایچ ہے اور فیس فریش میں نے شاید پہلے بتا دیا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی جو کریم ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کیونکہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ فارمولا کریم ایکسلی ہوتی کیا ہے تو آپ کو تھوڑا سا پتا چل گیا ہوگا کہ فارمولا کریم کیا ہوتی ہیں اور ان کو یوز کس طرح سے کرنا ہے بڑے سمپل طریقہ ہے ان کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے اس طرح سے آپ نے یوز نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا اب آپ کہیں گے کہ بھائی وہ کمپنی کی چیز ہے اور جو کمپنی بنا رہی ہے کیا اس کو نہیں پتا بھائی اس کو پتا ہے کہ اس طرح سے یوز کرنا ہے لیکن وہ نہیں بتاتے کیونکہ ریزلٹ آنے میں دیر ہو جاتی ہے اور کمپیٹیشن میں وہ تھوڑا سا پیچھے رہ رہتے ہیں وہ اپنے کمپیٹیشن میں جیتنے کے لالچ میں ہماری سکین کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں اور ریزلٹ جو ہیں وہ برے ہمیں ملتے ہیں ان کا کچھ نہیں جاتا ان کی تو پروفٹ ان کو مل جاتی تو ان کو جو استعمال کرنے کا طریقہ ہے اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں چلتے ہیں اگر ہم اس کریم کو خرید کے لاتے ہیں گولڈ گولڈن پل کی بات کر لیں پیور وائٹ کی کر لیں اس میں جو طریقہ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ رات کو آپ اچھے طریقے سے فیس کو واش کریں انہی کمپنی کے جو فیس واش جا سوپ ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہی سے فیس کو واش کر لیں اور جنٹلی مساج کر کے سو جائیں جبکہ جن لوگوں نے بھی اسی طریقے سے جوز کی ہے ان کو کافی زیادہ نقصان ہوئے ہیں ان کی سکن ڈیمج ہو گئی ہے سکن سینسٹیو ہو گئی سکن ڈیڈنس کی پرابلم آگئی سپائیڈر وینز نکل آئی اور کافی ساری پرابلم جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑا اور بعد میں یہ پرابلم ایسی ہوتی ہے کہ ان سے چھٹکارہ بھی آسانی سے نہیں ملتا اور خرچہ بھی کافی سارا ہو جاتا ہے تو ان کو جو استعمال کرنے کا طریقہ ہے وہ سیمپل جے ہے کہ آپ اس کو اگر پہلے ہفتے میں جوز کر رہے ہیں زندگی میں پہلی دفعہ اگر آپ پہلے جوز کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آگے چل کے بات کرتے ہیں ابھی ان کے بارے میں بات کرتے ہیں جو پہلی دفعہ زندگی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سیمپل ہے کہ آپ اس کو ہفتے میں صرف دو یا تین دفعہ استعمال کریں اور وہ بھی ایک یا دو دن کا گیپ دے کے استعمال کریں اس کے بعد آپ اس کو دو تین دن کے لیے چھوڑ دیں ایک ہفتہ استعمال کرنے کے بعد دو تین دن چھوڑ دیں اور پھر اگلے ہفتے میں تین سے چار دفعہ استعمال کریں پہلے پہلے ہفتے میں آپ نے دو سے تین دفعہ استعمال کیا اگلے ہفتے میں آپ ایک دفعہ بڑھا کے استعمال کر لیں اس سے اگلے ہفتے میں پھر آپ دو سے تین دفعہ استعمال کریں اور اس طرح سے کرنے سے آپ کو اس کے سائیڈ افیکٹ جو ہیں وہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے صرف آپ کو تھوڑے سے ریزلٹ دیر سے مل جائیں گے تو بتر ہے کہ آپ کو ریزلٹ تھوڑے سے دیر سے مل جائیں سائیڈ ایفیکٹ سے چھٹکارہ مل جائیں اب اگر آپ پہلے استعمال کر رہے تھے اور آپ نے چھوڑ دی آپ کو کچھ نقصان ہو گئے تو اس سلسلے میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو کریم آپ نے چھوڑی تھی جس کے بعد آپ کو نقصان ہوئے تھے وہی کریم لے کے آ جائیں ڈرنے کی بات نہیں ہے اس کو استعمال کرنا دوبارہ سے شروع کریں فل نائٹ ہی لگائیں اور ایک ہفتہ پوری رات لگانے کے بعد آہستہ آہستہ سے اس کو چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے ایک ہفتہ پوری رات لگا کے سو جائیں گے اس کے بعد جو آپ نے لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک گھنٹہ آپ ڈیلی کی بیس پہ لگائیں گے اور چھوڑ دیں گے اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کی سکین کی جو اڈکشن ہے وہ پوری ہو جائے گی اور آپ کی سکین کی جو ریڈنس ہے یا سپائیڈر وینز کی جو پرابلم ہے وہ آہستہ آہستہ سے آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی اس کے علاوہ جو تیسے نمبر پہ جو کیٹیگری آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں پرمنیٹلی تو اس کو چھوڑنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کو پوری رات کے لیے لگا رہے ہیں اور اس میں کچھ اور کریمز بھی ایڈ کر رہے ہیں جس طرح سے ہائیڈرو کوئن ہیں ٹرائی ملاسن ہیں وائٹننگ سیرم ہیں اس میں ایڈ کر کے لگا رہے ہیں مکس کر کے تو وہ لوگ ان چیزوں کو بند کر دیں صرف سیمپل جے کریمز جو گولڈن پرل یا فیس فریش پیور بائٹ جو بھی کریم آپ جوز کر رہے ہیں وہ صرف سیمپل ہی آپ جوز کریں پوری رات کے لیے آپ لگائیں تین سے چار دن لگانے کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر رات صرف ایک یا دو گھنٹے کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے اور ایک ہفتہ آپ نے یہی پروسس رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بند کر دینا ہے پھر تقریباً دس پندرہ دن کے بعد آپ ایک ایک دفعہ یوز کریں گے اور وہ بھی ایک سے دو گھنٹے کے لیے اور ایسا کرنے سے آپ کو اس کے نقصان نہیں ہوں گے چھوڑنے سے اگر آپ اس کریم کو یوز کر رہے ہیں اور اچانک سے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ اس کے نقصان ہوں گے اور نقصان میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سپائیڈر وینز آتی ہیں سکن ریڈنس کی پرابلم آتی ہے اور سکن بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہے دوپ سے سردی سے گرمی سے آپ کو بچنا پڑتا ہے جیسے آپ کو تھوڑی سی دوپ کا سامنہ ہوتا ہے تو آپ کی سکن بہت زیادہ ریڈ ہو جاتی ہے اور جلن محسوس ہوتی ہے تو یہ ساری پرابلم سے چھوڑکارہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس کو چھوڑنے کا جو طریقہ ہے وہ ٹھیک کرنا ہوگا اچانک سے ایک نم سے آپ نہیں چھوڑیں گے تو ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے جس یہی ڈیٹیل آپ کو دینے تھی اگر ویڈیو اچھے لگیا ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل ایکن کو بھی دبا دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ